اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ولقد آتینا موسیٰ کتاب اور ہم نے عقا فرمائی موسیٰ کو کتاب یعنی تورات وقفینا من بعد ہی بالرسل اور پیدر پہ بھیجے ہم نے اس کے بعد اپنے بہت سے رسول اپنے بہت سے پیغامبر اپنے بہت سے نبی یہ قفا ہو یقفو ہو اگر سلاسی مجدد میں آتا ہے تو اس کے معنی ہے طبعہ ہو کسی کی پیروی کی سلاسی مدید فیوے جب یہ باب تفریل سے آتا ہے تو کسی سے کسی کی پیروی کرانا کسی کو کسی کے پیچھے لگانا کسی کو کسی کا تابع بنانا یہ گویا کہ اس کے در مفہوم پیدا ہوتا ہے اور آن طور پر استعمال ایسا ہوتا ہے کہ قفا زیدن بے بکرن اس لیے کہ اس میں سلا باک آتا ہے زید کے پیچھے لگا دیا زید کے پیچھے کھڑا کیا بکر کو جہاں وہی مفہوم قفینا من بعد ہی بررسل اور ان کے بعد پی با پی ہم نے لگاتار اپنے بہت سے نبی بھیجے یہ در حقیقت تمہید ہے حضرت عیسیٰ آلہ السلام کے تذکرے کی قرآن مجید میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں ہمارے منتخب نساب میں سورہ حدید کا آخری رکوبی اسی طرح شروع ہوتا ہے وہاں بھی اصل میں تذکرہ کرنا مقصود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیکن یہ کہ تمہید میں پھر حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع کی گئی یہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ اس اعتبار سے بہت ریلیمنٹ ہے کہ چونکہ یہود یہاں مخاطب ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت ہونے کے بدعی ہیں لیکن اصل میں اس آیت مبارکہ میں تذکرہ جو ہے مقصود ہے حضرت عیسیٰ کا وَآَتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيَّنَاتِ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بیینات عطا فرمائی بیینات یہاں مراد ہے موجزات اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جیسا کہ معلوم ہے جہاں تک حصی موجزات کا تعلق ہے جو چوٹی کے موجزے ہو سکتے انہیں عطا کیے گئے ویسے قرآن مجید میں یہ لفظ بینات دو معنی میں آتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی دوسری نازل کردہ کتابوں کی تعلیمات ہیں وہ بھی چونکہ انسانی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں انہیں بھی بینات سے تعبیر کیا گیا لیکن یہ کہ جو موجزہ ہے جس سے کہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص کے ذریعے سے اس موجزے کا ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے اس لیے بینات سے مراد یہاں پر موجزے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ اَيَّدَا يُوَيَّدُ تَعِيد عید سے بنا ہے عید ہاتھ کو کہتے ہیں عیدی ہاتھ ید ہاتھ لیکن یہ کہ اس سے تائید کسی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا یعنی مدد کرنا عیدناہو ہم نے اس کی مدد کی اسے تقویت بہا پہنچائی عیدناہو بِرُوحِ الْقُدْس روحِ قُدْس کے ذریعے سے روحِ قُدْس یہ اگرچہ بظاہر ترقیبِ اضافی ہے لیکن حقیقت میں مراد اس سے مرکبِ توصیفی ہے پاکی کی روح ترجمہ تو یوں ہوگا اس کا اگر آپ دیکھیں روحِ القُدْس ہے لیکن پاک روح مراد ہے اس کی بہت نمائی مثال دوسری جو ہے وہ ہمارے منتخب نساب میں جو سمجھ یہ قرآنِ مجید کی جس کے بارے میں شاہ وَلیُلَّهِ دِهِلْوِ رَمَتُ اللَّهِ کا کہنا یہ ہے کہ وہ قرآنِ مجید کے امود کی حیثیت رکھتی آیت تو دینِ الحق کا نفس جو آیا ہے تو دینِ الحق یہاں پر اگرچہ مرکبِ اضافی کی صورت میں ہے لیکن حقیقت میں مراد مرکبِ توصیفی ہے حق کا دین نہیں بلکہ دینِ حق سچا دین اسی طرح یہاں پر بھی پاکی کی روح نہیں بلکہ پاک روح یعنی حضرتِ جبرائی علیہ السلام ویسے تو یہ کہ حضرتِ جبرائی یا دوسرے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں کی مدد فرماتا رہا لیکن خاص طور پر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات عطا کیے گئے جو نہاں غیر معمولی اس لیے کہ تخلیقِ حیات کے گارے سے ایک پرندے کی صورت بنانا اور اس میں پھوک مارنا جس سے کہ وہ اڑتا ہوا زندہ ایک پرندہ بن جائے یا احیاءِ موتا قم بے اذن اللہ مردہ ناش کو یہ کہنا کہ قم بے اذن اللہ وہ پھر چلتا پھرتا انسان بن جائے اس میں زندگی آ جائے یہ بہت کہ آخری موجزے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دیئے ہیں تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجز بھی عطا فرمائے اس لیے خاص طور پر ذکر ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور اس میں خصوصی طور پر اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہود کے جو علمات ہیں جنہوں نے حضرتِ مسیح علیہ السلام کی تقذیب کی اور یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری جو موجزے دکھا رہا ہے بداہر موجزے اللہ تعالیٰ کی طرح منصوب کر رہا ہے یہ اصل میں سارے شعب دے ہیں اور یہ شیطانوں کا سردار بالز بول ہے جس کی مدد ان کو حاصل ہے اور اس کی مدد سے در حقیقت یہ اس قسم کے شعب دے دکھا رہا ہے تو یہاں پر قرآنِ مجید اس کی نفی کر رہا ہے جو بھی موجزے حضرتِ مسیح علیہ السلام کے دریئے ظاہر ہوئے در حقیقت وہ تعییدِ روحِ قدس تعییدِ جبرائیل علیہ السلام کا ظہور ہے یہ ہے اصل بات جو کہنی ہے تو کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول کوئی پیغامبر کوئی نبی وہ چیز لے کر جو تمہارے جی کو پسند نہ آئی جو بھائی نہیں تمہیں یہ درہ نوٹ کر لیجئے کہ ہوا ہوا یحوا یہ ہون سے ہے ہون جو ہے ہوا نفس جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نفس کی خواہش تو ہوا یحوا آئے گا تو وہاں مراد ہے کسی چیز کو چاہنا کسی کو پسند کرنا کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور ہوا یحوی جب آتا ہے اس کا جو مزارہ تو وہاں مراد ہوتا ہے کسی جگہ گرنا ونجمِ ازا ہوا قسم ہے تارے کی جبکہ وہ گرتا ہے ڈوبتا ہے اسی معنی میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا میں کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل کو اور ان کی پھر آئندہ جو آنے والی ذریت تھی اسے آباد کیا ہے اب لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیں وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں ان کی گویا کہ پیروی اختیار کریں ان کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں پیدا کر دیں تاکہ ان کے لئے روزی کا ذریعہ بن جائے تو یہ ہوا یحوی کے معنی ہے کسی چیز کی طرف التفات کرنا آجزی کے ساتھ کسی چیز کی طرف گرنا یہی پھر سورہ حج میں بھی مضمون آیا ہے وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَانَّمَا خَبْرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَغْتَفُهُ تَعْرُ وَوْتَحْوِي بِهِرِّيهُ فِي مَكَانٍ صحیق جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے کسی بلند مقام سے گر پڑا اب یہ ہے کہ یا تو شکاری پرندے اس سے اچکر لے جائیں جہاں چاہیں لے جائیں اور یا ہوا جو ہے اس کا کوئی تیز ریلہ جو ہے انہیں لے جا کر کسی کھائی کے اندر گرا دے تو وہاں تحوی کے معنی بھی یہ گرنا تو یہاں پر ہے ہوا یحوی بِمَا لَا یحوی بِمَا لَا تَحْوَا انْفُسُكُمْ تمہیں اچھی نہیں لگی تمہارے لیے پسندیدہ نہ تھی استقبر تم تو تم نے استقبار کیا تم نے گھمنٹ سے کام لیا تم نے غرور کیا اور اپنے اسی غرور کے نشے میں تم نے اس کو رد کر دیا فَفَرِقًا قَذَبْتُمْ تو ایک گروہ کو تو تم نے بھٹلایا وَفَرِقًا تَقْتُلُونَ اور ایک دوسرے گروہ کو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے یا ایک دوسرے گروہ کو تم قتل کرتے رہے یہاں پہ در حقیقت یہی ہے وہ علمی بحث کی چونکہ یہاں پہ لفظ آیا ہے رسول آیا رسول مقتول ہو سکتے ہیں یہ ایک علمی مسئلہ ہے اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں تفصیل سے گفتو کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مضمون پوری طریقے سے آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے یہاں یوں سمجھئے کہ نبی اور رسول اصل میں اسی قسم کا ایک جوڑا ہے جیسا جوڑا ہے مومن اور مسلم مومن اور مسلم اپنی جگہ مومن کا مفہوم کچھ اور ہے مسلم کا کچھ اور ہے لیکن یہ دونوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں جب کہیں ایک ساتھ آئیں گے تو ان کا مفہوم جدہ جدہ ہو جائے گا جب کہیں علیدہ علیدہ آئیں گے تو یہ ایک ہی مفہوم میں استعمال ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے نبی اور رسول رسول کی جگہ نبی نبی کی جگہ رسول یہ دونوں الفاظ اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا اپنا جدہ مفہوم بھی ہے لیکن یہ کہ یہ مترادفات کے طور پر بھی آتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میرا موقف یہی ہے کہ مراد یہاں پر انبیاء ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں تفصیل سے بحث جیسا کہ میں نے عرض کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہوگی یہاں گویا کہ انداز یہ ہے فَفَرِقًا كَذَبْتُمْ فَفَرِقًا تَغْتُلُونْ تو ایسے انبیاء جو تمہارے پاس ایسی چیزیں لے کر آئے کہ جو تمہیں پسند نہ تھی تمہارے نفسوں کو وہ راس نہ آئیں یا بھائی نہیں تو ایک گروہ کو تو خیر تم نے صرف تقزیم تک ہی معاملہ ان کا رکھا اور ایک دوسرے گروہ کو تو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی جان کے درپیہ ہو گئے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ اب یہاں بات آ رہی ہے درحقیقت یہ جیسا کہ سورہ صف میں آپ نے دیکھا کہ جب تاریخ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا رہا اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ربیہ کیا تھا وہی ترتیب یہاں ہے پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ پھر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کی انہوں نے نفی کی اور یہ کہ ان کی تقذیب کی بلکہ یہ کہ ان کو تو سولی چڑھانے کی انہوں نے کم سے کم اپنے طور پر تو وہ اس کے اندر وہ حرکت کر گزرے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمیل کی روش کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یہ غلاف اسے غُلْف بنا ہے یہ در حقیقت کلمہ ہے جو استحضاء اور استحقار دونوں کا مفہوم لیے ہوئے جیسے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی جا کے اپنی یہ باتیں جو ہے کسی اور کو سنانا کوئی کچھے لوگ ہوں گے جو تمہاری باتوں میں آ جائیں گے تمہاری باتوں کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا یہ انصل میں استحقار کی بات بھی ہوتی ہے اور استحضائی آنداز بھی ہوتا ہے کہ اے محمد یا اے مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ان باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہو سکتا تم جاؤ دیکھو کچھ اور لوگ جو بلکل کچھے ہو نا سمجھ ہو ان پر جا کر روپ گانٹ لو لیکن یہ کہ بارہ ہمارے دل تو غلافوں میں بڑے محفوظ ہیں ان کے اوپر تمہاری باتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی تو جیسا کہ میں نے ارز کیا اس میں استحقار بھی ہے اور استحضاء بھی ہے اب یہاں پر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی چونکہ انداز ان کا تھا استحضاء اور استحقار کا تو اب جو تفسرہ ہو رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی غضب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کا غید اور غضب کا اظہار ہو رہا ہے بل لعنہم اللہ بے کفریں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے معیش جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے یہی مضمون سورہ نساء کی آیت ممبر ایک سو پچپن میں بھی آیا ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان کے دنوں پر مہر کر دی ہے وہاں پر لفظ آیا بہر کا بَلْ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا انہوں نے ان کے دنوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں کے اوپر مہر لگا دی ہے بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو وہاں بیمان نہیں لائیں گے مگر شعاز ان میں سے کوئی نہ ہونے کے برابر تو وہاں ہے تَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ یَا عَلَيْهَا اور یہاں فرمایا بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے لعنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص یا کسی گروہ کو خیر سے اور اپنی رحمت سے محروم کر دینا دھجکار دینا دور پھیک دینا اپنی رحمت سے اور خیر سے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دنوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ بلکہ حقیقت یہ ہے اصل صورت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے ان کے کفر کے معیش فَقَلِلَ مَّا يُؤْمِنُونَ تو اب کم ہی ہے اس کا امکان کہ یہ ایمان لائیں یہ گویا کہ مسلمانوں کو اور حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ توقع نہ رکھو اس لیے کہ ان لوگوں کی صورت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ان کے دنوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کفر اور ان کے سابقہ طرز عمل اور ان کے اندر جو بدنیتی ہے اور حسد ہے اور بغض ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں پر بہت لگا دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے